موسیقی سدر وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا کی الویدائی ملاقات عارف علوی کا جنرل کمرجاوید باجوا کے لیے نیک خواہشات کا احسار شہباز شریف کا صفحہ سالار کے اعزاز میں زہرانہ آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا کل اپنے عہدے سے سبک دوش ہو رہے ہیں پاک فوج میں کمانڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب کل ہوگی جنرل کمرجاوید باجوا کمانڈ کی چھڑی جنرل آسیم منیر کو سنپیں گے جی اچکی میں ہونے والی تقریب میں سابق اسکریقی عادت بھی شرکت کرے گی جنرل آسیم منیر پاک فوج کی کمانڈ سنبھالنے والے سترمی آرمی چیف ہیں فوج کا کردار غیر سیاسی بنا کر صرف آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا یہ فیصل طویر مدد تک فوج کی وقار کو بڑھانے میں مدد دے گا اور جمہوری کلچر میں نئی روح پھوکے گا فوج یا غیر سیاسی ہونے کو کچھ لوگوں نے حدف تنقید بنایا فوج پروپیگینڈے اور جھوٹے بیانے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی قومی فیصلہ سازی میں پاک فوج کا ہمیشہ اہم کردارہا پاکستان کے مشرق وستہ خلیجی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوا کا خلیجی اقبار کو انٹرویو تحریک انصاف کا حکومت پر عام انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ اسمبلیو سے استیفوں کے اعلان پر کیا ایک میں تملی اختیار کی جائے امنان خان کی زیرے صدارت پی ٹی آئی کی عادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ زیرے غور آئے گا حمزہ شہباز کی زیرے صدارت نونلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد موجودہ سیاسی صورتحال تحریک عدم اعتماد اور دیگر آپشنز پر غور کیا جائے گا ہماری حکومت تو گری نہیں اپنی دو حکومتیں گرانے کا اندیا دے دیا ہے نون لیگ پنجاب سے متعلق حکمت عملی تیہ کر رہی ہے عمران خان کا بیانیاں اب ختم ہو چکا یہ رانہ سناولہ سے ڈڑ کر رابلپنڈی سے ہی واپس چلے گئے یہ ہمارے استیفے لینے آئے تھے اپنے دینے کا اعلان کر گئے تحریک انصاب کھلے میدانوں سے نکل کر سڑک پر آگئی اتا تارڑ کی میڈیا ٹاک سیاسی دھن زیادہ چھا گئی اب الیکشن کا سورج تلو ہونا لازمی ہے اسمبلیاں توڑے یا چھوڑے لولی لنگلی اسمبلیوں کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا اکیل امران خان نے تیرا پارٹیوں کی اشتماعی سیاسی قبر کھو دی جس وجہ سے پی ڈی ایم الیکشن سے فراری ہے شیخ رشید کی تنکی اسمبلیوں سے استیفوں کے معاملے پر پی ٹی ای بلوچستان اسمبلی میں اختلافات رکنے اسمبلی سردار یار محمد رند نے پارٹی چھوڑنے کا اندیا دے دیا یار محمد رند اور ہامیوں کا الیکشن سے قبل دوسری جماعتوں میں شمولیت کا امکان صبحی اسمبلی تحلیل ہونے پر زمنے الیکشن کرائے جائیں گے جتنے بھی ارکان مستعفی ہوں گے ساتھ روست میں زمنے انتخابات کرا دیں گے کسی بھی صبحی حلقے میں انتخابات پر پانچ سے سات کروڑ خرچ ہوں گے ترجمان الیکشن کمیشن آزاد کشپی میں بل جاتی ہے الیکشن کا پہلا مرحلہ مکمل مینسپل کارپریشن مزفر آباد کی چھتیس میں سے بارہ نشستیں جیت کر نو لگ نے میدان مان لیا پیپلز پارٹی آٹھ سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار ساتھ ساتھ نشستیں حاصل کر سکے مسلم کانفرنس کے دو امیدوار کامیاب زلہ کانسل مزفر آباد نے پیپلز پارٹی سترہ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر زلہ کانسل نیلم ویلی میں تحقیق انصاف ساتھ نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تین تین امیدوار کامیاب جہلم ویلی میں پی ٹی آئی کی دس نشستیں نون لیگ کے پانچ اور پیپلز پارٹی کے تین امیدوار کامیاب فتح سمیٹنے والے امیدوار اور ان کے حامیوں کا جشن احتجاج کے دوران کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ امران خان کی عبوری زمارت میں نو دسمبر تک توسی اسلام آباد کی دیشت گردی عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی میڈیکل ریپورٹ جوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تیرہ مقدمات سے علی امین گنڈپور کا نام خارج کرنے کا حکم پرچے دے اور سب کو اندر کر دیں یہ کوئی طریقہ نہیں سرکار کا کام ہے تو صحیح طرح کریں توچل پورا نہ کریں جسٹس تارک محمود جہانگیری کے ریمارکس تاغی میں پاک فوج سے اظہار یک جہتری کے لیے ریلی قبائلی امیدین سے میں شہروں کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ کا دربندین مغربی بائی پاس اور شہر کی مختلف شہراؤں پر گرشت احمد پر شرکیہ میں بھی پاک فوج کے حکم ریلی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کڑے ہونے کے عظم کا اظہار کرس کی کس چاہیے تو پورے مالی سال کے اخراجات کی ریپورٹ دی جائے آئی ایم ایف کا پہلے پانچ ماہ کی ریپورٹ لینے سے انکار سلاب کے باعث اخراجات بھرنے کی ریپورٹ بھی دینے کا مطالبہ اخراجات ریپورٹ وزارت خزانہ اور مالیاتی ادارے کے درمیان مذاکرات تحتل کا شکار روس سے سستے داموں خام تیل خریدنے کمیشن وزیر مملکت پیٹرولیم مصادق ملک کی سربراہی میں پاکستانی وفت موسکو چلکیا پاکستان سٹریم گیس پائپلائن پر کام جلد شروع کرنے سے متعلق بھی بات چیت کرے گا آرمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رچھان پاکستان میں یکم دسمبر سے پیٹرول اور ڈیزل سستہ ہونے کا امکان انٹرناشنل مارکٹ میں گیس نرخ میں بھی چار اشاریہ سپر چار فیصد تک کمی ریکارڈ ڈالر کی پھر اڑان امریکی کرنسی کے قدر میں مزید چھپن پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالرل دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ شرح سود میں اضافہ سے سٹاک مارکٹ میں منڈی کا رچھان مغربی ممالک کے جانب سے آئیت پابندیوں قرد عمل روس کا یورپی یونین ممالک میں اپنے سپارتکاروں کی تعداد کم سے کم رکھنے کا فیصلہ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں ایک یا دو سے زیادہ ڈپلومیٹس کو تائینات نہیں کیا جائے گا ترجمان روسی وزارت خارجہ پاک انگلیش ٹسٹ سیریز کا مہاز پاکستان اور انگلینڈ کرکیٹ ٹیمز کی رابل پینڈی کرکیٹ سٹریڈی میں پریکٹیس کھلاڑیوں کی باتنگ باولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور توجہ پاک انگلینڈ پہلا ٹیس یکم دسمبر سے شروع ہوگا برطانوی کرکیٹ ٹیم کے کوچکا پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال پر اپنینان کا احسار سیریز کے لیے اچھی تیاری ہے مصبت نتائش کے لیے پر امیت ہے شائکین کو اچھی کرکیٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستان کے پاس بہترین بولرز ہیں شاہین افریدی کی انجری بڑا نقصان ہے برینڈن مکلم کی پریس کانفرنس قطر میں فٹبول کا عالمی میلا کامرون اور سربی آمنے سامنے جنوبی کوریا اور گھانا کا میچ شام چھے وجہ ہوگا برازیل اور سویزی لینڈ میں رات نو بجے زور کا جھوڑ پڑے گا چوتھے میچ میں پورتگال اور یورگوئے مدد مقابل ہوں گے سعودی فٹبول کپتان انجری کے باعث والکپ سے باہی سلمان الفیراج ارجنتان کے خلاف میچ میں انجری کا شکار ہوئے تھے سعودی کپتان ویہر پروگرام پر عمل کریں گے لوک ورسا اسلام آباد میں دس روزہ سالانہ لوک ملے کا آغاز ہر طرف پاکستانی ثقافت کے رنگ ملک بھر سے آئے فنکاروں اور ہندر بندوں کے شہکار مرکز نگاہ پنجاب کی روایتی موسیقی اور رکھ سے شرکا لطفندو موسیقی موسیقی